اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ تلباد میں آپ کی جماعت سوم کی معلومہ سہر ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سسی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اسی کے ساتھ اپنے لیکچر کا آواز کرتے ہیں بیٹا آج کی لیکچر میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج کی اس لیکچر میں ہم قواہد کا ایک اور عنوان پڑھ رہے ہیں الفاظت یا پھر متعزاد الفاظ سب سے پہلے اس کی تعریف کو سمجھیں گے متعزاد الفاظ یا بیٹا الفاظت متعزاد بیٹا زید کی جمعہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے متعزاد الفاظ یا الفاظت کسے کہتے ہیں تعریف بیٹا سمجھ لیجئے وہ الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کی زید ہوں متعزاد الفاظ کہلاتے ہیں یعنی بیٹا ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے اُلٹ معنی رکھتے ہیں یا معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے اولٹ یعنی کہ ان کے زید ہوں متعزاد الفاظ کہلاتے ہیں مثال دیکھ لیجئے بیٹا جیسے اجالہ اندھیرہ امیر غریب آسان مشکل یہ بیٹا کیا ہیں ان الفاظوں کی زید ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو میں نے یہاں پر لکھ کر دکھائیے جی بیٹا کیا بتایا ہے کہ ایسے الفاظ جن کے معنی دوسرے کی زید ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں متعزاد الفاظ کہلاتے ہیں آپ متعزاد الفاظ کی بیٹا تعریف کو یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ متعزاد کا مطلب ہے اولٹ یہ یہ لفظ زید سے بنا ہے گویا وہ لفظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی زید ہوں یعنی ان کی اولٹ ہوں یا اس کے مخالف ہوں یہ تمام الفاظ بیٹا ہمارے کیا کہلائیں گے متعزاد الفاظ کہلائیں گے یعنی الفاظ زید کہلائیں گے اسی کے ساتھ اپنے کاپی کی کام کی طرف آتے ہیں آپ کو کاپی میں کام کس طرح سے کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے کاپی کا کام بیٹا آپ کو کیسے شدو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ پر آپ یہ کام کر رہے ہیں جماعت کا کام اپنی ساتھ ساتھ فیریز بھی مکمل کرتے رہے گا اچھی سے ہیڈنگ ڈالیے متعزاد الفاظ یا الفاظ زد کی پھر اس کے بعد ہم اس کے تاریخ کے طرف آتے ہیں آپ کو کس طرح سے لکھنی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے سب سے پہلے بیٹا آپ کیا ڈالیں گے ہیڈنگ ڈالیں گے متعزاد الفاظ الفاظ زد جس طرح ہمیں آپ کو یہاں ڈال کر دکھائیے پھر اس کے تاریخ لکھیں گے وہ الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کی زد ہوں متعزاد الفاظ کہلاتے ہیں جیسے اجالہ اندھیرہ امیر غریب آسان مشکل یہ پوری تاریخ اور اس کی مثال بیٹا آپ اسی طرح سے لکھیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد بیٹا آپ نے کولم بنانا ہے نیکس پیچ پر آ کر اپنے اگلے سفر پر آپ کو کیا کرنا ہے الفاظ متعزاد کا کولم بنانا ہے جس طرح میں نے یہاں لکھ کر دکھایا آپ کو الفاظ متعزاد آپ کو کیسے کرنا ہے کولم بنا کر نمبر ایک آپ کو دیا ہے عزت اس کی متعزاد کیا ہوئے بیٹا یا زد زلت نمبر دو گندا سکیزید ساف نمبر تین کالا گورا نمبر چار سچ جھوٹ نمبر پانچ فائدہ سکیزید بیٹا نقصان نمبر چے اصل نکل نمبر سات سردی گرمی نمبر آٹ زندگی موت نمبر نو آگ پانی نمبر دس دن رات بیٹا یہ کام مکمل کرنے کے بعد آپ کو اگلے سفر پر اس کی مشک کرنی ہے مشک دیکھ لیجئے بیٹا مشک میں آپ کو کیا کرنا ہے سامنے دیئے گئے الفاظ کی متعزاد الفاظ سے خالی جگہ پور کریں آپ کو سب سے پہلے یہ سوال لکھنا ہے پھر آپ کو یہ جو جملے میں نے لکھ کر دیا ہے یا ان کے خالی جگہ وہ آپ کو پور کرنی ہے پورانے زمانے میں سفر بڑا ڈیش ہوتا تھا کوسنے میں نے آپ کو لکھے دیا ہے آسان تو بیٹا آپ اس کی ضد لکھیں گے پورانے زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا نمبر دو ہمیشہ ڈیش بولو بریکٹ میں آپ کے پاس بیٹا کیا لکھا ہوئے جھوٹ تو آپ جھوٹ کی ضد کیا لکھیں گے سچ ہمیشہ سچ بولو نمبر تین دیکھئے موتیا کی ڈیش پورے سہن میں پھیلی ہوئی تھی بریکٹ میں آپ کے پاس بدبو ہے تو بیٹا آپ اس کی ضد لکھیں اس کو اس جملے کو مکمل کریں گے اس جگہ کو پور کیجئے گا پھر نمبر چار دیکھئے ڈیش کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے بریکٹ میں آپ کے پاس کیا ہے امیرو نمبر پانچ ڈاکٹری لاس سے وہ ڈیش ہو گیا آپ کو کیا کرنے ہی بیٹا ضد لکھنے ہیں اور ضد لکھ کر اس کے خالی جگہ کو دوبارہ پور کرنا ہے بیٹا اسی کے ساتھ ہمارے متضاد الفاظ الفاظت کا تمام کام مکمل ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام کام سمجھ آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ